بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا آپ جانتے ہیں کہ کی بورڈ پر حروف تحجی بے ترتیب کیوں ہوتے ہیں؟ ہم میں سے بیشتر افراد تقریباً رزانہ ہی کی بورڈ کا استعمال کرتے ہیں اب چاہے وہ دفتر کے کمپیوٹر کا کی بورڈ ہو یا سمارٹ فون کا لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ کہ آخر کی بورڈ انگریزی حروف تحجی کی ترتیب کے مطابق کیوں نہیں ہوتے؟ یعنی اے کے بعد بی اور سی کی جگہ ایس اور ڈی کیوں ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ کورٹی جو کہ کی بورڈ کے اوپری لائن کی بائیں جانب سے چھے الفاظ سے بنا ہے دراصل مجودہ کی بورڈ کو اٹھارہ سو ستر کی دہائی میں اصل ٹائپ رائٹرز کے بانیوں میں سے ایک کرسٹوفر لیتھم شولز نے اجاد کیا تھا دنیا کے پہلے کی بورڈ کا پیٹنٹ اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں درج کر آیا گیا تھا جس کا کی بورڈ پیانوں کی کیز کی طرح انگریزی حروف تحجی کے مطابق تھا مگر اس کی کیز اکثر منجمد یا جام ہو جاتی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے حروف ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب تھے لہٰذا یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس مشکل کو دیکھتے ہوئے کرسٹوفر شولز نے کوورٹی کے کی بورڈ تیار کیا جس میں زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ کو مختلف جگہوں پر منتقل کر دیا گیا تاکہ مکینیکل مسائل سے بچا جا سکے شولز نے اس زمانے میں ایک کمپنی ریمنگٹن کے ساتھ مہدہ کیا جس نے اس کی بورڈ کو اپنے مقبول ٹائپ رائٹر ریمنگٹن نمبر ٹو کا حصہ بنایا کی بورڈ کی اوپری لائنڈ میں وہ تمام الفاظ موجود ہیں جو کی بورڈ لکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاہم دو محققین موجودہ کی بورڈ کے حوالے سے ایک مختلف خیال پیش کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ شروع میں ٹائپ رائٹرز کو ٹیلی گراف آپریٹرز استعمال کرتے تھے جو مورس کورڈ میں مصور پیغام کو تحریر کرتے ہوئے درست حروف تحجی پر مبنی کی بورڈ پر ٹائپ کرتے ہوئے الجن کا شکار ہو جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ کی بورڈ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا اب ان دونوں میں سے وجہ جو بھی ہو لیکن کی بورڈ کی یہ ترتیب کمپیوٹرز سے لے کر سمارٹ فونز کے کی بورڈ کے لیے بھی اپنائی جا چکی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کر دیں تاکہ اسی طرح آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے